امامہ نے اٹینڈنٹ کی شکل دیکھتے ہی ہوش و حواظ سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ ہی کیا تھا وہ کچھ دیر میں آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کو فوری طور پر اس ہاؤسپیٹل سے کہیں منتقل کرنا ہے اٹینڈنٹ نے بے حد مؤدب انداز میں اس سے کہا تھا امامہ نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور بے اختیار کراہ کر رہ گئی تھی زخم والی جگہ اب سن نہیں رہی تھی اسے لگا تھا جیسے کوئی خنجر کسی نے یک دم اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں گھونپا تھا اٹینڈنٹ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے واپس لٹانے میں مدد کی اور اسے لٹانے کے بعد سائیڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی اس ٹری میں سے ایک انجیکشن اٹھا کر سرنج میں بھرنا شروع کیا جو وہ لائی تھی مجھے انجیکشن نہیں لگوانا مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے امامہ نے بے حد درشی سے اس سے کہا تھا یہ آپ کی تکلیف کم کر دے گا آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے اٹینڈنٹ نے کہتے ہوئے گلوکوز کی بوتل میں سرنج کی سوئی گھوپ دی امامہ نے اپنے ہاتھ کی پشت پر ٹیپ کے ساتھ چپکائی ہوئی سرنج نکال دی مجھے فلحال کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے بچوں سے ملا ہے اور اپنے شوہر سے بات کرنی ہے وہ اس بار زخم کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ پیٹھی تھی اور اس نے اٹینڈنٹ کا ہاتھ بھی چھٹک دیا تھا وہ اٹینڈنٹ کچھ دیر چپ کھڑی رہی تھی پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی اس کی واپسی آتھ گھنٹے کے بعد ہیڈی، جبریل اور انائیہ کے ساتھ ہوئی تھی کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ماں پر پہلی نظر پڑھتے ہی جبریل اور انائیہ شور مچاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور اس کے بستر پر چڑھ کر اس سے لپٹ گئے تھے وہ ڈیر دن کے بعد ماں کو دیکھ رہے تھے ہیڈی بھی بے اختیار لپک کر اس کے پاس آئے تھی ڈیر دن سے امامہ کو نہ دیکھنے پر اور ڈاکٹرز کی بار بار کی لیتو لال پر امامہ کے حوالے سے اس کے ذہن میں عجیب و غریب وہم آ رہے تھے اور اب امامہ کو بخیریت دیکھ کر وہ بھی جذباتی ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی تم نے سالہر کو اطلاع دی امامہ نے ہیڈی کو دیکھتے ہی اس سے پوچھا تھا میں کل سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ان کا نمبر نہیں مل رہا میں نے ان کے آفیس سٹاف سے بھی رابطہ کیا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سالہر صاحب کے ساتھ ان کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا امامہ کے دماغ کو ایک چھٹکا لگا تھا وہ ہیڈی کا پہلا جملہ تھا جس نے اسے چونکایا تھا کل وہ بڑ پڑائی آج کیا تاریخ ہے اس نے ہیڈی سے پوچھا اور ہیڈی نے جو تاریخ بتائی وہ اس دن کی نہیں تھی جس دن وہ ہاسپٹل میں آئی تھی وہ پچھلی دوپہر کو ہاسپٹل آئی تھی اور اس وقت اگلی رات ہو چکی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنے لمبے عرصے تک خواب آور عدیات کے زیرے اثر رکھی گئی تھی اور کل سے سالار نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا وہ امریکہ تو کل ہی پہنچ چکا تھا پھر اس سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا تھا اس نے ہیڈی سے اپنا بیگ لے کر اس میں سے فون نکال کر اس پر کال کی کوشش کی اٹینڈنٹ نے اسے بتایا کہ ہاسپٹل میں اس حصے میں سگنلز نہیں آتے تھے وہ اس کا مو دیکھ کر رہ گئی تھی اپنے سیل فون پر اس نے سب چیٹ ایپس اور ٹیکسٹ میسیجز چیک کر لیے تھے کل سے آج تک اس میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت سے لے کر جب وہ ہاسپٹل آئی تھی اب تک بے حد تشویش لاحق ہونے کے باوجود امامہ نے یہی سمجھا تھا کہ ہاسپٹل میں سگنلز کے ایشیوز کی وجہ سے وہ کوئی کال یا ٹیکسٹ رسیب نہیں کر سکیں اس سے پہلے کہ وہ ہیڈی سے کچھ اور پوچھ تھی ہیڈی نے اسے کانگوں میں ہونے والے فسادات کے بارے میں بتایا تھا اور ساتھ یہ بھی کہ گومبے میں ان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا تھا امامہ سکتے میں رہ گئی تھی ہیڈی کے پاس تفصیلات نہیں تھی کیونکہ وہ ایک بار ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد دوبارہ بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی اس کے پاس جو بھی خبریں تھی وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرف سے فون پر ملی تھی یا پھر ہاسپٹل میں لگے ٹی وی سیٹ پر نشر ہونے والی نیوز سے یہ وہ لمحہ تھا جب امامہ کو پہلی بار سالار کے حوالے سے بے قراری ہوئی تھی پیٹروس عباقہ مارا گیا تھا تو سالار کہاں تھا وہ بھی تو واشنگٹن میں تھا ہیڈی نے اسے نیوز چینلز پر چلنے والی ساری خبریں بتائی تھی پیٹروس عباقہ کیسے مارا گیا اور کیسے اس کی موت سامنے آئی اس سے آخری بار ملنے کے لیے جانے والا شخص سالار سکندر تھا اور سالار سکندر اس وقت سے غائب تھا امامہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اس کا خیال تھا اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت جبریل سے تھی پھر انایہ پھر اپنی اس اولاد سے جس کو ایک دن پہلے اس نے پہلی بار دیکھا تھا لیکن اب جب سالار یک دم اس کی زندگی سے کچھ دیر کے لیے عجیب طرح سے غائب ہوا تھا تو اس کے اوسان خطا ہونے لگے تھے وہ جبریل اور انایہ کو اسی طرح بستر پر چھوڑ کر درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی لڑکھڑاتے قدموں سے فون لیے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اسے ہاسپٹل میں اس جگہ جانا تھا جہاں سے وہ کال کر سکتی اور اس سے بات کر سکتی اسے اس گھر کے تباہو برباد ہونے کبھی خیال نہیں آیا تھا جس میں ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں ہیڈی نے اسے کچھ دیر پہلے بتایا تھا گھر بچی سب کچھ یکدم اس ایک شخص کے سامنے بے مانی ہو گیا تھا جو اس کا ساہبان تھا جو زندگی کی دھوپ میں اس کے لیے تب چھاؤں بنا تھا جب اس کا وجود حدت سے جھلس رہا تھا پاؤں آبلہ پا ہو گئے تھے اٹینڈنٹ اور ہیڈی نے اسے روکنے اور پیچھے آنے کی کوشش کی وہ نہیں رکھی اس نے ہیڈی کو اپنے پیچھے نہیں آنے دیا اسے بچوں کے پاس رکنے کے لیے کہا وہ ننگے پاؤں پھوڑے کی طرح دکھتے جسم کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے کوریڈور میں نکل آئی تھی سالار وہاں ہوتا تو اس حالت میں اسے بستر سے ہلنے نہ دیتا لیکن سارا مسئلہ یہی تو تھا کہ سالار وہاں نہیں تھا اور وہ اسے پانے کے لیے بے حال ہو رہی تھی ہاسپیٹر میں کوئی ایسی جگہ ڈھونٹی جہاں سگنل آ جاتے جہاں سے وہ سالار سے بات کر باتی اس کی آواز سن لیتی اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا یہ موسم نہیں تھا جو اسے لرزا رہا تھا خوف تھا جو رگوں میں خون جمع رہا تھا صرف ہاتھ نہیں تھے جو کب کب آ رہے تھے اس کا پورا جسم پتے کی طرح کام رہا تھا آپ کے شوہر بلکل ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں ان سے آپ کی بات کرواتی ہوں امامہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے چلتے ساکت اور اٹینڈنٹ کی آواز پر پلٹی تھی اور پھر وہاں کھڑے کھڑے جیسے موم کی طرح پگھلنے لگی تھی زرد کامتی ٹھٹھرتی بے آواز روتی وہ ماں تھی اپنے بچوں پر جان دے دینے والی اور وہ رب تھا جو اپنے بندوں کو ایسے کیسے چھوڑ دیتا اس نے جس کو پکارا تھا مدد کے لیے وہ ہی آیا تھا رحم اٹینڈنٹ کو اس کی حالت پر نہیں آیا تھا اس برطر ذات کو اپنے بندے پر آیا تھا اور وہ اپنے بندوں پر بلا شبہ بے حد شفقت کرنے والا ہے سی آئی اے اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن گورنمنٹ کو ایک ہی وقت میں سالار کی ضرورت پڑی تھی کانگوں میں اگر کوئی اس وقت ورلڈ بینک کی عزت کو بحال کرنے کی پوزیشن میں تھا تو وہ سالار سکندر ہی تھا پاور گیم ایک دن ون مین شو بن گیا تھا افریقہ میں جو آگ پیٹروس عباقہ کی موت نے لگائی تھی وہ سالار سکندر کی زندگی ہی بھجا سکتی تھی فیصلہ تاخیر سے ہوا تھا لیکن فیصلہ ہو گیا تھا اس آپریشن کے دباہ کن نتائج نہ صرف سی آئیے میں بہت سے لوگوں کی کرسی لے جانے والے تھے بلکہ ورلڈ بینک میں بھی بہت سے سر کٹنے والے تھے تاج کہیں اور رکھا جانے والا تھا سالار سکندر اس سب سے بے خبر ہوتل کے اس کمرے میں اب بھی نیوز چینلز دیکھ رہا تھا وہ کچھ دیر پہلے اپنے باپ سے بات کر کے آیا تھا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ کانگو کے حالات کی وجہ سے فلحال کانگو کی فلائٹس اور ویزا دونوں دستیاب نہیں تھے سالار سکندر کی سر میں درد شروع ہو گیا تھا اس کا وہ غم گسار مایکرین ایک بار پھر اس کا غم غلط کرنے آ گیا تھا وہ ہوتل واپس آیا تھا عجیب کیفیت میں ٹی وی کے سامنے کھڑا وہ سالار سکندر کے حوالے سے چلنے والی خبروں کانگو کے دل پہلا دینے والے مناظر کے ساتھ یوں دیکھتا رہا تھا جیسے وہ کوئی اور تھا نہ اس سالار سکندر سے اس کا کوئی تعلق تھا نہ کانگو سے وہاں امامہ اور اپنی اولاد چھوڑ آنے والا بھی کوئی اور تھا انہیں بھول جانے والا بھی کوئی اور تھا What is next to ecstasy? آہ کیا سوال تھا کیا یاد دلایا تھا کیا یاد آیا تھا پین درد کا احساس اور درد کے بعد اتنے سالوں بعد ایک بار پھر وہ سوال و جواب اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے آخر کتنے موقع آئے تھے اس کی زندگی میں اسے سمجھانے کے اس کے بعد کچھ نہیں ہے ادم وجود خالی بن اور وہ اسی ادم وجود کی کیفیت میں آکھڑا ہوا تھا ایک بار پھر زمین اور آسمان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق جہاں وہ نہ اوپر جا پا رہا تھا نہ نیچے آ پا رہا تھا اور اس ادم وجود خالی بن کے بعد اس کا اپنا سوال ایک بار پھر اس کا موقع چڑھانے آیا تھا ہیل جہنم جہنم کوئی اور جگہ تھی کیا اس نے جیسے بے اختیار کراتے ہوئے سوچا ہاں وہ اس کے بعد والی جگہ جانا چاہتا تھا ان سب تکلیفوں ان سب عذیتوں ان سب آزمائشوں سے گزر کر وہاں سے آگے اور آگے آگے جہاں جنت تھی یا شاید اس لمحہ لگی تھی دو دن کے بعد اس کا سیل فون جیسے نیند سے نہیں موت سے جاگا تھا وہ میوزک اور وہ روشنی اسے لگا وہ خواب دیکھ رہا تھا وہ میوزک اس نے امامہ کی کالر آئی ڈی کے ساتھ محفوظ کیا ہوا تھا اف ٹومارو نیور کانس رونان کیٹنگ کے مشہور گانے کی کالر ٹیون سیل فون پر اس کا مشکراتہ چہرہ اور اس کا نام سالار کو لگا تھا وہ واقعی جنت میں کہی تھا اس نے کامتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی لیکن ہیلو نہیں کہہ سکا وہ امامہ نے کہا تھا بے قرار آواز میں وہ بول ہی نہیں سکا سانس لے رہا تھا تو بڑی بات تھی اپنے قدموں پر کھڑا تھا تو کمال تھا وہ دوسری طرف سے بے قراری سے اس کا نام پکار رہی تھی باہر باہر سالار کا پورا وجود کامپنے لگا تھا وہ آواز اسے ہرا کر رہی تھی کسی بنجر سوکھے ٹنڈ منڈ پیڑ پر بارش کے بعد باہر میں پھوٹنے والی سبز کونپلوں کی طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے رو نہیں سکتا تھا وہ مرد تھا بولنا مشکل تھا پر بولنا ضروری تھا امامہ اس نے اپنے حلق میں بھسے ہوئے نام کو آزاد کیا تھا دوسری طرف وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی وہ عورت تھی یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتی تھی کیونکہ اسے بہادری اور مردانگی کے چھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے وہ بے آواز روتا رہا تھا وہ دوزخ سے گزر کر آئے تھے اور کسی نے دوسرے سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ دوسرا کہاں تھا کیوں رو رہا تھا بے آواز روتے ہوئے سالار نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی ہچکیاں اور سسکیاں سنتے اپنے جودے ادارے تھے پھر وہ گھٹنوں کے بل سجدے میں جا گرہ تھا کوئی اس سے پوچھتا اللہ کہا تھا اور کیسے سنتا تھا اس کی شارک کے پاس اس سے بھی قریب کئی سال پہلے وہ ریڈ لائٹ ایریا میں امامہ کے نا ہونے پر اسی طرح ایک تواف کے کوٹے پر سجدے میں جا گرا تھا آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں گرا تھا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے مشرق مغرب ہر چیز اس کی مدہ ہے وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں گمان سے آگے بیان سے باہر بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے بے شک اللہ ہی سب سے طاقتور ہے ہی اس کیوٹ جبریل نے ہمین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد تین لفظوں میں بڑے مہتاد اور مفصل انداز میں اپنے خاندان میں اس نئے اضافے پر تبصرہ کیا تھا جو فیلحال اسی قسم کے انکیو بیٹر میں تھا جس میں اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا اس کے برعکس انعایہ بڑے اشتیاق سے والہانہ انداز میں اس چھوٹے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس کی آمد کے بارے میں وہ مہینوں سے سن رہی تھی اور جسے ایک پری پرستان سے ایک رات ان کے گھر چھوڑ کر جانے والی تھی امامہ کی باتیں سن سن کر اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ اس پری کو دیکھنے میں دلچسپی ہو گئی تھی جو ان کے گھر روز یہ دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں وہ امامہ سے بھائی سے زیادہ پرید کر پوچھتی تھی جبریل البتہ پاس بیٹھا اپنی سٹوری بکس کے سفے اُلڑتے پلڑتے ان دونوں کی گفتگو کو سنتا رہتا تھا اس نے کبھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا نہ پری کے بارے میں کیونکہ اسے پتا تھا ممی جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ نہ پرییاں ہوتی ہیں اور نہ بھائی کو پری نے لانا تھا بھائی کو اسپتال سے آنا تھا اور اسپتال خود جانا پڑے گا اور وہ بھی کار سے سڑک کے ذریعہ اس اسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے لیکن اس نے اپنی یہ معلومات صرف انہیہ کے ساتھ تنہائی میں شیئر کی تھی امامہ کے سامنے نہیں کیا ممی جھوٹ بولتی ہیں انہیہ نے اس سے پوچھا نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتی لیکن تم چھوٹی ہو اس لیے وہ تم سے یہ کہتی ہے اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں بہن کو سمجھایا تھا جس نے بھائی کی فراتے دار زبان اور سوال سن سن کر بہت جلدی بولنا شروع کر دیا تھا وہ سب اس وقت امریکن امبیسی کے اندر موجود ایک چھوٹے سے میڈیکل یونٹ میں تھے وہ طوفان جو ان کی زندگی اڑانے آیا تھا کچھ بھی تحس نحس کیے بغیر قریب سے گزر کر چلا گیا تھا امامہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سالار سے بات چیت کے بعد اب پرسکون تھی اس نے وقفے وقفے سے پاکستان میں سب سے بات کی تھی سب کو اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی اور سب سے ہمین کی پیدائش پر مبارک بات وصول کی تھی بچے کی جنس کا پتا چلنے کے بعد وہ کوئی مہینے پہلے ہی اس کا نام تیہ کر چکے تھے ہمین کی حالت بہتر تھی اور ایکٹیو تھا اگر اس کی پیدائش قبل از وقت نہ ہوئی ہوتی اور امامہ کی سرجری نہ ہوئی ہوتی تو سالار فوری طور پر ان کو وہاں سے واشنگٹن بلوانے کی کوشش کرتا لیکن فوری طور پر امامہ اور ہمین ائر ٹریول نہیں کر سکتے تھے اس لیے سالار کانگو آنے والا تھا اور وہ اب اس کے انتظار میں امریکن امبیسی میں تھے جہاں بہت سے اور بھی لوگ پناہ لیے ہوئے تھے جب تک انہیں کانگو سے نکالنے کی انتظامات نہ ہو جاتے یا حالات پر قابون نہ پا لیا جاتا امامہ اور اس کے بچوں کو ہائی پروفائل کیسٹ کا اسٹیٹس ملا ہوا تھا امامہ کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ اس ہائی پروفائل اسٹیٹس سے پہلے اس کے شوہر پر امریکہ میں کیا گزری تھی تو وہ مر کر بھی امریکن امبیسی کی شکل نہ دیکھتی سالار نے اسے ہر بات سے بے خبر رکھا تھا فون پر ان کی بہت لمبی بات نہیں ہو سکی تھی سالار نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا اسے خود فوری طور پر ورلڈ بینک کے ہیڈکوارڈرز میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی اس نے امامہ سے کہا تھا کوئی سگنلز اور سیٹلائٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا رابطہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا امامہ نے پیٹروس عباقہ کے حوالے سے بات کی تو اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ پریشان نہ ہو اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں وہ اس سلسلے میں پولیس سے رابطے میں ہے امامہ مطمئن ہو گئی تھی اگر سالار کی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ پانا تھا تو وہ مسئلہ تو وہ سمجھ سکتی تھی لیکن کوشش کے باوجود وہ سو نہیں سکی تھی تکلیف میں سکون آور دوائیں لیے بغیر سو نہیں سکتی تھی اور اب وہ دوائیں لے کر سونا نہیں چاہتی تھی ہیڈی اب بھی وہیں اس کے پاس تھی اور وہ کمرے میں چلتے ہوئے ٹی وی پر کانگو کے حالات کے حوالے سے چلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی مختلف ملکی اور غیر ملکی چینلز کو بدل بدل کر جہاں پیٹروس عباقہ کے حوالے سے ذکر آ رہا تھا وہاں سالار سکندر کا ذکر بھی ہو رہا تھا اس انٹرویو کی جھلکیاں بھی بار بار چل رہی تھیں جن میں پیٹروس نے بار بار سالار کے بارے میں اچھے الفاظ میں بتایا اور اس کی اور اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کا ذکر بھی کیا تھا سالار سے بات کرنے کے بعد امامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھے وہ پریشانی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی تھی سالار نے اسے ان سب معاملات سے بلکل بے خبر رکھا ہوا تھا وہ پچھلے کئی مہینوں سے کانگوں کے جنگلات میں پیٹروس عباقہ کے ساتھ بہت زیادہ سفر کرتا رہا تھا وہ صرف یہ جانتی اور سمجھتی تھی کہ یہ اوفیشل کام تھا لیکن ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے سالار سکندر کی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتا چلا تھا وہ بھی پیٹروس عباقہ کے اس انٹرویو کے ذریعے معاملات اتنے صاف اور سیدھے نہیں تھے جتنے واشنگٹن میں بیٹھا سالار اسے بتا رہا تھا وہ مسئیبت میں تھا لیکن اسے کیوں بے خبر رکھ رہا تھا اماموں کو اس کا احساس ہونے لگا تھا وہ وہاں کنشاسہ میں بیٹھ کر اس سے ان سب چیزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ممی جبریل نے اسے مخاطب کیا وہ سوچوں سے چونکی ہو وانٹس ٹو کل پاپا پاپا کو کون مارنا چاہتا ہے وہ اس کے سوال پر منجمد ہو گئی تھی چار سالہ وہ بچہ بے حد تشویر سے اس سے پوچھ رہا تھا امامہ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پر یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا اور اپنے باپ کے حوالے سے ہونے والی ایسی کسی گفتگو کو وہ سمجھ سکتا تھا وہ بلا کا ذہین تھا اپنے باپ کے طرح امامہ اور سالار اس کے سامنے گفتگو میں بہت مہتاد رہتے تھے امامہ نے ٹی وی آف کر دیا وہ اب اسے ٹالنا چاہتی تھی کوئی آپ کے پاپا کو مارنا نہیں چاہتا اس نے جبریل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا وہ تکیہ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی اللہ آپ کے پاپا کی حفاظت کر رہا ہے اور ہم سب کی وہ اسے تھپ تھپاتے ہوئے بولی اللہ نے پیٹرو سباکہ کی حفاظت کیوں نہیں کی امامہ لا جواب ہو گئی بڑوں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں بچوں کے نہیں جبریل کے سوال اسے ہمیشہ ایسے ہی لا جواب کرتے تھے وہ بحث نہیں کرتا تھا بات پوچھتا تھا جواب سنتا تھا سوچتا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا مگر امامہ یہ نہیں سمجھ باتی تھی اس کے جواب نے اسے قائل کیا تھا یا نہیں وہ بچہ گہرا تھا اس کا احساس اسے تھا وہ بہت حساس تھا وہ اس سے بھی لا علم نہیں تھی لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جو وہ ان سے پوچھتا کبھی نہیں تھا دیکھو تمہارا چھوٹا بھائی کیسا لگتا ہے تمہیں امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی اس نے جواب دیا تھا ہمین کے بہور جائزے کے بعد لیکن اس جواب میں جذباتیت خوشی اور حیرانی مفقود تھی تمہارے جیسا لگتا ہے نا امامہ نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی مجھے تو نہیں لگتا جبریل نے کچھ اور احتیاط سے بہور اس کا جائزہ لینے کے بعد ماں کو فوراں جواب دیا تھا اسی شاید ماں کا یہ تفسرہ اور مماسلت اچھی نہیں لگتی اچھا تم سے کیسے ڈیفرنٹ ہے امامہ نے دلچسپی سے پوچھا تھا اس کی موچھے ہیں میری تو نہیں ہے امامہ بے ساکتہ ہنسی وہ ہمین کے چہرے اور بالائی لب پر آنے والے روئے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا انہیہ اب بھی امامہ کے بیٹ کے بلکل قریب بڑے انکیوبیٹر کی دیوار سے چپ کی گھڑی تھی یوں جیسے ہمین چڑیا گھر کا کوئی جانور تھا جسے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ نکالے واو والے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی یہ میری طرح لگتا ہے اس نے بہت مدھم آواز میں اٹکتے ہوئے امامہ کو متعلق کیا تھا وہ انہیہ کی مدھم آواز پر ہس پڑی تھی وہ احتیاط کر رہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدار نہ ہو جائے انہیں اندازہ نہیں تھا وہ سویا ہوا بھائی نہیں تھا سویا ہوا جن تھا جو بیدار ہونے کے لیے اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا سالار سکندر اور امامہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ نے انہیں ایسی اولاد دی تھی جو بلکل مشکل نہیں تھی نہ ہی ان دونوں نے انہیں کسی بھی لحاظ سے تنگ کیا تھا ان کے خاندان دوستوں اور جبریل کے اسکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثالی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جاتا تھا کانگو کے فسادات میں جا گیا تھا سی آئی اے نے جس بچے کو تین ہفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل اس وقت دنیا میں لانے کی کوشش کی تھی انہیں اگر محمد حمین سکندر کا تعرف ہو جاتا تو وہ اس پیدائش کو کم از کم تین سو سال تک روک دے ورلڈ بینک کے بورڈ آف گورنرز کی ایک ہنگامی اجلاس نے متفقہ طور پر سالار سکندر کو افریقہ کے لیے ورلڈ بینک کا نیا نائب صدر نیا چہرہ چنا تھا یہ اہدا ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بار کسی غیر افریقی کو دیا گیا تھا اور دینے کی وجوہات ساری ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کے لیے تیاری کر رہا تھا جو ورلڈ بینک کے صدر کی درخواست پر ہو رہی تھی وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارڈر سے ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کی بھی مانگتے مانگتے کتہ بن کر وہاں سے نکلا تھا اور اب اسی صدر کی منت بھری درخواست پر وہاں صدر کے ذاتی استعمال میں آنے والی کاروں میں سے ایک شوفر سمیت لیموزین میں بادشاہوں کی طرح سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں بلائے جا رہا تھا وہ زندگی میں پہلی بار کسی لیموزین میں بیٹھا تھا نہ زندگی میں کا سامنا کرنا پڑا تھا جو اس کے سینے کو پنجرے میں قید پرندہ کر رہی تھی ہیڈ کوارٹر کے باہر پریس موجود تھا اپنے مشین گنوں جیسے کیمرو اور مائکس کے ساتھ بجلی کی طرح فلیش لائٹس کے جھماکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ انہیں اطلاق کس نے دی تھی اس کے اس دن وہاں آنے کی یہ سالار سکندر کے لئے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی وہ سرکس کا وہ جانور تھا جسے بینک اور سی آئی اے اب نچا کر تماشا لوٹ نا چاہتے تھے اور سرکس کا جانور اس لیموزین سے فلیش لائٹس اور سوالوں کے ناروں کے اسے اگر نچنا ہی تھا تو اپنی شرطوں پر پتلی بننا تھا تو شرائط کسی کی انگلی کی نہیں وہ لیموزین سے اتر کر اپنے کھلے کوٹ کے بٹن بند کرتا فلیش لائٹس کے جھماکوں سے کچھ فاصلے پر ڈرائیو وے کے دونوں اطراف میں لگی ہوئی وارننگ ٹیپ کے پار کیمرہ مینوں اور جرنلسٹ کی بھیڑ کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر عملے کے ان افراد کی رہنمائی میں لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اندر چلا گیا تھا جنہوں نے کار سے اترنے پر اس کا استقبال کیا تھا کچھ نئے لوگوں کے علاوہ بورڈ روم میں وہ سب لوگ موجود تھے جن سے وہ کچھ دن پہلے بھی ملا تھا لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا جیسے اس کا باطن ویسے ہی ان لوگوں کا ظاہر اس کا استقبال بورڈ روم میں ایک ہیرو کے طور پر تالیاں بجا کر خیر مقدمی ناروں کے ساتھ کیا گیا تھا یوں جیسے وہ کوئی ہیرو تھا جو جنگ جیت کر کسی بادشاہ کے دروار میں اپنی خدمات کے بدلے میں کوئی بڑا عزاز لینے آیا تھا ان سب کے چہروں پر مسکراہتیں اور نرمی تھی آنکھوں میں ستائش اور ہونٹوں پر دادو تحسین گرم جوشی سے مسافہ اور معانکے کرتے ہوئے سالہر سکندر صرف یہ سمجھنے سے قاسر تھا کہ وہ کر کے کیا آیا تھا جس کے لیے ایسا استقبال کیا گیا تھا وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیزوی شکل کی میز پر پریزیڈنٹ کی سیٹ کے دہنی جانب پہلی نشست پر بٹھایا گیا تھا جن کی گردن کا سریعہ اور لہجوں کی راؤنت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھی انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے نہ برائی نہ اچھائی نہ کمزرفی نہ عیسار نہ بے مہری نہ احسان نہ عزت نہ ذلت سالار سکندر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایک انسان تھا جو کچھ ہو چکا تھا وہ پتھر پر لکیر تھا جو کچھ ہو رہا تھا وہ پانی کی فوار تھا اس کی آمد کے ٹھیک پانچ منٹ بعد ورلڈ بینک کا صدر بورڈ روم میں آ گیا سالار سکندر بھی باقی سب کی طرح اس کے احترام اور استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا ورلڈ بینک کو آپ پر فخر ہے اس کے ساتھ ہی استقبالی کلمات کی ادائیگی کے بعد صدر کے موں سے نکلنے والے پہلے جملے کو سن کر سالار سکندر کا دل کہہ کہہ مار کر ہسنے کو چاہا تھا اسے سکندر عثمان یاد آئے تھے اس کے بچپن میں اسکول میں اس کے ٹیچر سے ملتے ہوئے وہ اپنی اس پانچویں خبیص اولاد کی عزت انہی الفاظ میں کرتے تھے کیونکہ سائیکائٹرس نے انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ ان کے ملامتی جملے ان کے اس غیر معمولی ذہین بیٹے کے دماغ اور نفسیات پر برے اثرات چھوڑ سکتے ہیں اور اپنی اس پانچویں اولاد کے کارناموں پر جلنے کڑھنے کے باوجود آئی لف یو کہتے تھے اور آئی ایم پراؤ آف یو مجھے تم پر فخر ہے بھی ورلڈ بینک کا صدر سالار سکندر کا باپ نہیں تھا مگر امریکہ تھا اور اس وقت اگر بینک کے صدر کو اپنے عہدے کے لالے پڑے ہوئے تھے تو امریکہ کو افریقہ میں اپنے مفادات اور اس ساکھ کے جس اچھی ساکھ کا اسے وہم تھا سالار سکندر انہیں اس وقت وہ مسیحہ لگ رہا تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا کم از کم افریقہ میں پریزیڈنٹ کے جملے پر بورڈ روم کے لوگوں نے تاریاں بجائی تھیں یوں جیسے وہ پریزیڈنٹ کی تعریف کی تائید کر رہے ہو سالار نے شکریہ ادا کیا تھا اور پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھال لنے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا پریزیڈنٹ نے کانگو کی صورتحال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں میں زخمی اور مارے جانے والے لوگوں کے لیے ایک منٹ کی کی ریپورٹ پر آ گیا تھا جو بینک کے بورڈ آف گورنرز نے پڑھ لی تھی نہ صرف پڑھ لی تھی بلکہ اس ریپورٹ کی تمام سفارشات کو مانتے ہوئے ایک انکواری کمیشن تشکیل دیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معتل کرتے ہوئے نئے سیرے سے اس کا جائزہ لے گا سالہ سکندر نہ حیران ہوا تھا اسے اندازہ تھا ورلڈ بینک اس سے گم میں کانگوں میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا تھا انہیں وہ پروجیکٹ اب ان حالات میں ختم کرنا ہی تھا اور اگر وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بورڈ آپ گوورنرز نے وہ ریپورٹ اب بڑھی تھی اور اس کو فوری طور پر متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور چارہ ہی نہیں تھا یہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی سی آئیے کی حکمت عملی کا پہلا حصہ تھا یہ جس جارہیت کو بہترین حکمت عملی مان کر چلے تھے ناکام ہو گئی تھی تو انہیں اب بیک فوٹ پر جا کر ڈفاعی حکمت عملی اختیار کرنی پڑ رہی تھی سالار سکندر خاموشی سے پریزیڈنٹ کی گفتگو سنتا رہا تھا اس نے اپنی گفتگو کے اختتام پر سالار سکندر کو دی جانے والی نئی ذمہ داریوں کا اعلان کیا تھا بورڈ روم میں بجتی ہوئی تعلیوں میں وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی بے وقت خدمات کے سیلے میں ملنے والے اہم ترین عہدہ کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا اس کی پریزنٹیشن جو اس نے کچھ دن پہلے اسی بورڈ روم میں پیش کرنے سے بھی کئی ماہ پہلے ورل بینک کو بھیجی تھی اور جس پر اسے خاموشی سے ریپورٹ واپس لینے پر عہدہ چھوڑ دینے کی دھنکی دی گئی تھی اب بورڈ روم میں دوبارہ چلائی جا رہی تھی اور بورڈ روم میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس ریپورٹ میں پیش کیے جانے والے حقائق اور سلائٹ کو دیکھ کر یوں حیران و مسترب نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار اس ریپورٹ سے اور اس ریپورٹ کے اندر سالار کو وہاں بیٹھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کے طاقتور ترین مالیاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں بلکہ کسی گھٹیا تھیٹر میں چلنے والے مزاہی یا ڈرامے کے سامنے بیٹھا ہے جس میں ہر ایکٹر اوور ایکٹنگ کر رہا تھا اور مشین میں ریکارڈ کہہ کہے اور دالیاں ہر ہر جملے اور ایکسپریشن پر بچ بچ کر اسے ماسٹر پیس ثابت کرنے پر دلے تھے میں صدر اور بورڈ میں موجود تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ریپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام صفار شاید کو مال لیا گیا ہے مجھے امید ہے اس قدم کے اٹھانے سے ورلڈ بینک کو ایک بار پھر کانگوں میں اپنی ساک بہال کرنے میں مدد ملے گی میٹنگ پر سالار سکندر کو بات کرنے کی کہا گیا تھا اور اس نے بہتر مختصر بات کی تھی جذباتیت کے بغیر اور اسی دو ٹوک انداز میں جس کے لیے وہ مشہور تھا میں شکر گزار ہوں کہ ورلڈ بینک اور بورڈ آف گورنرز نے مجھے نائب صدر کے لیے منتخب کیا لیکن میں مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں اس عہدے کے لیے مجھ سے زیادہ موضون لوگ موجود ہیں صدر نے اس کے آخری جملوں پر بیچینی سے اپنی نشست سے پہلو بدلا اسے توقع تھی اور صرف اسے نہیں انہیں توقع تھی کہ سالار سکندر کا جواب اس آفر پر کیا آئے گا لیکن اس کے باوجود اسے بیچینی ہوئی تھی اس وقت انہیں اپنی ساکھ بچانا تھی اور یہ کام اس وقت سالار ہی کر سکتا تھا وہ میٹنگ اس کے بعد دو تین منٹ کے اندر ختم ہو گئی اور اس کے بعد سالار ورلڈ بینک کے صدر سے اکیلے میں ملا تھا وہاں کا ماحول الگ تھا جو باتیں ہوئی تھی وہ بھی کچھ اور تھی مجھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والی تمام چیزیں چاہے لیپ ٹوپ ٹریول ڈاکومنٹس میرے باقی ڈاکومنٹس سالار سکتا نے اس کمرے میں میٹنگ کے شروع میں ہی ایجنڈا سیٹ کیا ورل بینک کا کیا تعلق صدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کوشش کی سالار نے بات کار دی تھی اگر میری چیزیں نہیں مل سکتا تو پھر مجھے کسی بھی ایشو پر بات کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھنا صدر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا پھر اس نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے اسے جیسے چمکارا میں ہدایات جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے اور آپ کے ڈاکومنٹس کا متبادل سالار نے اسی اکھڑپن سے اس کی بات کارٹی تھی مجھے اپنی چیزیں چاہیے نہ نقصان کی تلافی چاہیے نہ کوئی متبادل مجھے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس چاہیے خموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد صدر نے ہتھیار ڈالے اور کہا ٹھیک ہے مل جائیں گے لیکن ورلڈ بینک اور امریکہ کو کانگو میں آپ کی ضرورت ہے ایک شرط اس نے منوائی ایک شرط انہوں نے رکھتی تھی میں کسی کی کٹ پتلی بن کر کانگو میں وہاں کے انسانوں کا استعمال نہیں کر سکتا نہ کروں گا اس نے دو ٹوک انداز میں کہا آپ کانگو میں جا کر وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں صدر نے کہا میں بندہ ہاتھوں کے ساتھ کہیں کچھ نہیں کر سکتا نائب صدر کے طور پر آپ کو لا محدود پاورز دیے جائیں گے اور فوری طور پر مطلع کر دیا جائے گا آپ اس پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں یا وہاں چلنے والے کسی بھی پروجیکٹ کو آپ کو ہیڈ کوارٹر کی منظوری کی ضرورت نہیں آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ یہ فیصلہ خود کر سکیں چند لمحوں تک سالار بول نہیں سکا یہ جال تھا تو پکا تھا جھانسا تھا تو اچھا وہ ماتے پر بلوں کے ساتھ ہونٹ کاٹتا میز کی دوسری طرف بیٹھے اس شخص کو دیکھتا رہا جس کی کرسی کسی بھی وقت جانے والی تھی اور یہ اندازہ صرف صدر ہی کو نہیں سب کو تھا مگر وہ ایک باعزت راستہ چاہتا تھا لاتیں کھا کر جانے کی بجائے باتوں کے ذریعے جانا چاہتا تھا جتنے اختیارات آپ مجھے دے کر کانگوں میں بھیجنا چاہتے ہیں اتنے اختیارات آپ کسی کو بھی جو اختیارات کا نہیں ہے نیت کا ہے جو تم افریقہ میں کرنا چاہتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہے گا سالار اس شخص کا چہرہ دیکھ ترہا کچھ وقت لو سوچو پھر فیصلہ گو اسے قید کر کے آزاد کیا گیا تھا اس نے واپسی پر بھی میڈیا سے بات نہیں کی پلجن تھی کہ اور بڑی تھی گھٹن تھی کہ سوا ہوئی تھی بات سی کا راستہ بھی اس لیموزین کے کانٹوں پر دیہ ہوا تھا ہوتل میں واپس آتے ہی اس نے کمرے میں ٹی وی پر نہ صرف ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر جاتے اپنی فوٹیج دیکھ لی تھی بلکہ نیوز چینل پر اپنی تائنات کی بریکن نیوز بھی دیکھ لی تھی وہ اس کے لیے انکار مشکل سے مشکل در بنا رہے تھے جال کی دوریاں کستے جا رہے تھے اس کا سیل فون منٹو میں مبارک بات کے پیغمات اور کال سے پجنے لگا تھا پہلے اس یہ جاننے کے باوجود کہ یہ خبر اس تک بھی پہنچ گئی ہوگی اس کا ردعمل کیا ہو سکتا تھا اس نے امامہ کے ساتھ پہلے عمرے کے بعد اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بینک کی ملازمت چھوڑ دے گا نوکری اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی وہ نوکری کبھی بھی کہیں سود سے منسلک رہے تھے بڑے بڑے مالیاتی ادارے آرگنائزیشنز وہ سب جو دنیا کی اکنومک پلس چلاتے تھے وہ سود کے خون سے ہی چلاتے تھے فلاہی کام ہو یا سماجی ذمہ داری پر خیرات کا رستہ بھی وہیں سے نکلتا تھا اور سالار سکندر اس سب کا حصہ تھا اس بین الاقوامی مالیاتی نظام کا ایک پرزہ تھا جو سود کے پیسے سے چل رہا تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا اسے احکامات کا علم نہیں تھا وہ یہ اعتراف کرتا تھا اسے تمام حدود کا پتہ تھا اور وہ حدود توڑنے کا گناہ کار چلا آ رہا تھا زندگی میں بہت دفعہ رزق ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کھانے والے پیٹ کا سوچیں کمانے والے ہاتھ کا نہیں سالار کو رزق کی مجبوری نہیں تھے مگر کامیابی کی بھوک ضرور تھی احساس کیے بغیر امامہ نے پہلی دفعہ بڑی ڈھٹائی کیا تھا جسے وہ اپنا نہیں مانتا تھا وہ اعتراف نہیں کرتا تھا لیکن شرم سار ہو گیا تھا پریشان بھی لیکن پھر اسے یہ اتمنان بھی تھا کہ اس کا بینک کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا اور وہ اسے دوبارہ رینیون نہیں کرے گا امریکہ جا کر اس نے پی ایش ڈی کے ساتھ جس مالیاتی ادارے میں جز وقتی ایکانومسٹ کی نوکری کی تھی وہ کوئی انویسٹمنٹ بینک نہیں تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی سود کے کاروبار سے مبررہ نہیں تھا لیکن سالار اپنے آپ کو یہ تسلی دلاتا تھا کہ وہ وہاں ایک ایکانومسٹ کے طور پر اسے جبوتا رہتا تھا اس کی تنخواہ وہیں سے آتی تھی جہاں سود کا منافع آتا تھا ورلڈ بینک کو جوائن کرنے کے فیصلے سے امامہ خوش نہیں تھی اس کا ایدراز وہی تھا اور وہی تھا تم بے شک ورلڈ بینک کے پروجیکٹ سے منسلک ہو رہے ہو لیکن ورلڈ بینک کرتا تو سود کا کاروبار ہی ہے نا چھوٹے بینک افراد کا استعمال کرتے ورلڈ بینک قوموں کا تم مجھے بتاؤ کہ فرق کیا ہوا آسان کرزہ سستہ کرزہ لانگ ٹرم کرزہ شورٹ ٹرم کرزہ آسان شرائط کا کرزہ کوئی ایسا کرزہ ہے ورلڈ کا تھا سالار کو لگا تھا زندگی یکتم پرسکون ہونے لگی تھی ایک خوشحال خاندان زندگی کا وہ فیض جو وسیم اور ساد کی حادثاتی موت کے بعد امامہ کی ڈپریشن اور پاکستان چلے جانے کے ساتھ شروع ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ ہی سہی لیکن ختم ہوتا چلا گیا تھا اور تب جو موقع سالار کو ورلڈ بینک کی صورت میں ملا تھا وہ اس کے تجربے اور عمر کے حساب سے بہت شاندار تھا وہ امامہ کے ادرازات پر بہت ناراض ہوا تھا اگر ہم اسی طرح ایک ایک چیز میں مین میک نکالتے رہیں تو پھر اس پر کھڑا ہے اور ہمارے لیے اپنے سسٹم کو نہیں بدلیں گے اس نے امامہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پھر تو ہمیں حلال کھانے کی کوشش بھی نہیں کرنی جائے پھر تم سوپر اسٹور میں ڈبوں پر ان کے اجزاء کیوں چیک کرتے رہتے ہو بس یہ سمجھ کر کھا لینا چاہیے یہ سب کچھ کہ یہ ہمارا نہیں ان کا معاشرہ ہے اور وہ اپنے سوپر اسٹور میں وہ چیزیں رکھیں گے جو انہیں پسند ہیں امامہ نے چند لمحوں کے لیے اسے لا جواب کر دیا تھا وہ بحث جاری رکھنے کی بجائے وہاں سے اٹھ گیا تھا لیکن امامہ کے ناخش ہونے کے باوجود اس نے ورلڈ بینک جوائن کر لیا تھا اور ورلڈ بینک جوائن کرنے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنا ایگریمنٹ اور جوب پروفائل کے کاغذات امامہ کو زبردستی پڑھ پڑھ کر سنائے تھے اس نے سب کچھ سننے کے بعد ان پیپرز کو واپس لفافے میں ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا تھا تم سود کے پیسے سے انسانیت کی خدمت اور بہتری کے خواب دیکھ رہے ہوگ اور تمہیں لگتا ہے کہ اس میں فلا ہے نہیں ہے سود کا سمر انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے مگر تباہی وہیں اٹکی رہی تھی امامہ زدی تھی سالار کو اس کا اندازہ تھا وہ خود بھی زدی تھا لیکن ان کی زد کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی تھی کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر روزگار کے سلسلے میں اس کے انتخاب کو باعمر مجبوری قبول تو کیا تھا لیکن اس نے کبھی اس روزگار کے بارے میں زبان بندی نہیں کی تھی اور اس کی یہ برملا تنقید سالار کو خفا بھی کرتی تھی اور کمزور بھی اس دن بھی امامہ کو فون کرتے ہوئے اسے احساس تھا کہ وہ اس سے کیا سننے جا رہا ہے لیکن خلاف توقع امامہ نے اس کے نئے عہدے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی وہ اس سے جبریل اور انعیہ کی باتیں کرتی رہی ہومین کے بارے میں بتاتی رہی یہاں تک کہ سالار کا احساس جرم حد سے گزر گیا وہ جیسے چاہتا تھا کہ وہ اسے ملامت کرے کوئی تو مبارک بات دینے کی بجائے اس کی ضمیر کو کچوکے لگائے تمہیں پتا ہے ورلڈ بینک نے مجھے وائس پریزیڈنٹ امامہ نے اس کو بات مکمل کرنے نہیں دی ہاں اس نے یک حرفی جواب دیا تو سالار کو اس یک حرفی جواب سے تسلی نہیں ہوئی تو کیا امامہ نے مدھم آواز میں پوچھا تو تم کچھ نہیں کہو گی اس نے جانبوچ کر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے ییس ایک اور یک حرفی جواب آیا کیوں وہ بے قرار ہوا تم ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہو پھر رائے دینے کا فائدہ سالار ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوا پھر اس نے مدھم آواز میں کہا میں نے ابھی آفر قبول نہیں کی کر لوگے میں جانتی ہوں جواب نے اس کے چودہ طبق روشن کی اور ساتھ اسے ہنسایا بھی اس میں ہسنے والی تو کوئی میں جب بھی تمہاری بات نہیں مانتا نقصان اٹھاتا ہوں سالار نے اس لمحے عجیب اعتراف کیا وہ جیسے اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ورلڈ بینک چوائن کرنے کے حوالے سے اس کی بات نہ مان کر غلط فیصلہ کیا تھا لیکن وہ فیلحال اسے اتنے کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں کہ سکتا تھا اس بار وہ ہنس پڑی تھی بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر لیکن میں یہ تو سمجھو نہ کہ تم آئندہ ہمیشہ میری بات مانا کروگے اس نے سالار پر چوٹ کی تھی بلکل جواب دڑاک سے آیا اس بار دونوں ہنس پڑے پھر سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس سے کہا یہی وہ بات تھی جو کانگو سے آتے ہوئے تم سے کہنا چاہتا تھا امامہ کو یاد آیا اسے ایک اعتراف کرنا تھا واپس آ کر اوہ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے تم وہ دھیرے سے ہسی پھر اس نے کہا ایسا کیا ہوا ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو مجھ سے یا تب کہنا چاہ رہے تھے وہ یقینا بے وکوف نہیں تھی سالار کی سمجھ میں نہیں آیا اس بات کا کیا جواب تھے جواب دے بھی یا نہیں یہ پچتا واب پیٹروس عباقہ سے ملاقات اور اس پروجیک کے بارے میں ان حقائق کو جان کر شروع ہوا تھا وہ امریکہ میں پہنچ کر احساس جرم میں تبدیل ہو جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا تم اسے شیئر نہیں کرنا چاہتے امامہ نے اس کی خاموشی کو پہلی کی طرح پوچھا ابھی نہیں اس نے جواب دیا یہاں کب آوگے امامہ نے بات بدل دی تھی ابھی فلائٹس بند ہیں کنشاسہ کے لئے ائرپورٹ آرزی طور پر بھی فنکشنل نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں لیکن تم پریشان تو نہیں ہو سالار نے اس سے پوچھا اب نہیں ہوں اور تم بھی پریشان مت ہونا ہم سب محفوظ ہیں اور مجھے اور ہمین کو علاج کی تمام سہولیات مل رہی ہیں امامہ نے اس کے لہجے میں نمودار ہوتی ہوئے تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کہا وہ خود سرجری اور ہمین کے پری میچور ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھی کم از کم ایک ماہ تک ورنہ سالار خود وہاں جانے کے بجائے اسے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کرتا سالار نے بہت مطمئن ہو کر کچھ دیر جبریل اور انعایات سے بات چیت کی اور اس کے بعد کال ختم کر کے وہ اس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کاغذات کی طرف جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک سربہ مہر تھیلے میں ایک شخص اس کے کمرے میں اسے دے گیا تھا سب کچھ بلکل محفوظ حالت میں تھا کوئی چیز ڈیلیٹ یا غائب یا بدلی نہیں گئی تھی اس کے باوجود سالار کو اپنی ان باوکس میں جاتے ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے پہلے بھی وہاں تھا یا شاید اس وقت بھی وہ مونیٹر ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ان باوکس میں موجود سات گھنٹے پہلے تک آنے والی ہر ای میل کھولے اور پڑھے جانے کی نشاندہ ہی کر رہی تھی وہ اپنے فون سے اپنے ان باوکس کو ایکسس نہیں کر با رہا تھا ورنہ شاید یہ بات اسے پہلے ہی پتا چل جاتی شاید ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ ملاقات میں اس نے ان چیزوں کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو اس کا ہیکڈ ای جو بلائیں اسے چمٹ چکی تھی وہ اس کا اپنا انتخاب تھی ان باوکس میں موجود ای میلز پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ایک ای میل پر ایک لمحہ کے لیے جیسے اس کا دل لمحہ بھر کے لیے رکا تھا وہ پیٹروس عباقہ کی طرف سے میڈیا سینٹر کے باہر سے اسے بھیجا جانے والا آخری پیغام تھا جو بہت لمبا ہو جانے کی وجہ سے عباقہ نے ٹیکسٹ کرتے کرتے اسے ای میل کر دیا تھا بوجل دل کے ساتھ اس نے اس ای میل کو کھول لیا تمہیں پتا ہے میں اس وقت کہا کھڑا ہوں ٹائم سے پہلے ابتدائی باتچیت کے ایک سیشن کے لئے مجھے پتا ہے اس وقت تم کہو گے Oh My God Man You Did It Yes I Did It سالار نے ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کر لی وہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا تھا آنکھوں میں جلن تھی لیکن جس سیز نے اس وقت اس کی آنکھوں کو دھندلایا تھا وہ وہ مسکراہتیں تھی عباقہ کے جملے کے اختتام پر جس میں وہ فخریہ انداز میں مسکرایا اور بیٹ اچھال کر آنکھیں گھما رہا تھا انڈریسن کوپر سے ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلا میسیج تمہیں کیا ہے کیونکہ میں یہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتا اگر مجھے تمہاری صورت میں ورل بینک کی بے ضمیر دنیا میں ضمیر کی جھلک نہ دکھائی لیتی میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا تو میں اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہو رہا تھا اور میں بہت کمزور تھا میں ان دیوں کے سامنے واقعی ایک پگمیز بونا تھا جو میرے ملک کو لوٹ نے آئے تھے اور میں کچھ کر نہیں با رہا تھا اپنے لوگوں کے لیے اور پھر میں تم سے ملا اور مجھے لگا مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے ابھی امید تھی تمہاری صورت میں اور میں ٹھیک تھا میں نے امید نہیں چھوڑی جنگ چاری رکھی اور میری امید مجھے یہاں تک لے آئی کہ اب چند دنوں میں پوری دنیا کانگو کے بارے میں بات کرے گی ہم چھوٹے کالے بد صورت معمولی انسانوں کے بارے جو دنیا میں صرف مفتو اور غلام بننے نہیں آئے میں نے آج کوپر کو تمہارے بارے میں بھی بتایا وہ تم سے بھی بات کریں گے مجھے یقین ہے اب کانگو کی تاریخ بدلنے والی ہے میرے لوگ اب ایک اچھی زندگی جھییں گے انسانوں جیسی زندگی جانوروں جیسی کافی دن ہو گئے سٹار بکس کی کافی پینے اس بار بل میں پے کروں گا ای میل کا اختتام ایک اور مسکراہت سے ہوا تھا ایک آنکھ مارتی شرارتی مسکراہت سے سالار سکندر کسی پت کی طرح ان جملوں کو بار بار پڑھتا رہا بار بار ہر بار آخری جملے تک پہنچتے پہنچتے اسے لگتا تھا وہ گزشتہ سارے جملے بھول چکا ہے اس نے درجنوں بار اس رات اس ای میل کو پڑھا تھا پیٹروس عبا کا باتونی تھا بلا کا باتونی بات شروع کرتا تو بس شروع ہی ہو جاتا تھا پتہ نہیں کن کن کتابوں اور مصنفین اور فلسفرز کے حوالے دیتا تھا سالار سکندر اس کی گفتگو سے محضوس ہوتا تھا اور کبھی کبھار تنگ تھے آج اسی ای میل میں عباقہ نے کسی کتاب کسی فلسفر کا کول نہیں دورایا تھا اس نے صرف وہ کہا تھا جو اس کی اپنی سوچ اپنے احساسات تھے ہمیشہ کی طرح جذباتیت سے لتھڑے ہوئے اس نے اس امید کی بات کی تھی جو وہ کھو رہا تھا اور جو عباقہ کو وہاں تک لے آئی تھی کبھی کبھار زبان سے الفاظ نہیں الہامی باتیں نکلتی ہیں اس ایمیل میں عباقہ نے بھی ایسی ہی ایک بات کہی تھی جو حرف با حرف ٹھیک تھی کانگو کی تاریخ بدل رہی تھی اور اس تاریخ کو عباقہ نے اپنے خون سے بدلا تھا سالار نے اس ایمیل کو بند کر دیا تھا اس میں عباقہ نے کوئی اہم بات شیئر کی ہوتی تو اس کے ان باکس سے وہ ایمیل غائب ہو چکی ہوتی لیکن اس ایمیل نے اس کے دل کے بوجھ کو اور بڑھا دیا تھا وہ جس تارازو کے دو پلڑوں میں جھول رہا تھا اس کا عدم دوازن اور پڑھ گیا تھا وہ اس ساری رات مسلح پر بیٹھا گڑگڑاتا رہا تھا اللہ تعالیٰ سے آزمائش میں آسانی کی بھیگ جن پر اللہ کا عذاب آتا تھا کہیں نہ کہیں اسے خوف بھی تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا تھا اور اگر اولاد اور بیوی اور مال کی آزمائش جان لیوہ تھی تو جان لیوہ یہ احساس بھی تھا